سوطنتتہ کے لئے بھارت کا سنگہشک لمبا اور کٹھن سنگرش تھا جن میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور ان کے نام کا کبھی اُلےک نہیں کیا گیا گیاد کچھ لوگوں کے علاوہ ادھیکان سوطنتتہ سنانیوں نے راستر کے لئے گمنام سیوہ کی سوادینتہ کے امرت محصور ورش میں دیش کے لئے سروش سے نشاور کرنے والے گمنام سوطنتتہ سنانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے ان میں بہت سی ویرانگنائے بھی شامل تھی اور ایسا ہی ایک کم جانا پہچانا نام نیرہ آررے تھا جو آئی این اے بھارتی راستری سینہ کی ایک گمنام یودہ تھی نیرہ آررے جنہیں بھارتی راستری سینہ میں پہلی محلہ جاسوس کے روپ میں ادھیک جانا جاتا ہے بھارتی سینہ کی جاسی کی رانی ریجیمنٹ میں ایک سینک تھی شاد دشک سے ادھیک سمیے کے بعد دنیا اب اس محلہ کے بہادری کے بارے میں جانے گی جس نے کنڑ فلم نردیشک روپا آئی ایر کی بائیوپک کی بدولت کم سامانے جیون جی نے اور دیش کے لئے اپنا سب کچھ دینے کا فیصلہ کیا کچھ دشکوں بعد نیرہ آررے کی بہادری کو پورا دیش جان پائے گا کیونکہ کنڑ فلم ڈائریکٹر روپا آئی ایر ان کی زندگی پر بائیوپک بنا رہی ہیں نیرہ آررے کی بائیوپک سے روپا آئی ایر بطور ایکٹر اور ڈائریکٹر بولی ووڈ میں ڈیبیو کر رہی ہیں یہاں آپ کو نیرہ آررے کے ویٹا پون جیون کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے اور کیسے انہوں نے بھارتی اتحاس کے پنوں میں اپنا ستھان پایا اتر پردیش کے باگپر جلے میں پانچ مئی انیس سو دو کو جنبی نیرہ آرے جب ماتر آٹھ ورش کی تھی تب مہاباری کے چلتے ان کی ماتا لکشمی دیوی اور پتا مہاویر کا دہاند ہو گیا تھا چھوٹے بھائی کی ذمہ داری بھی انہی پر آ گئی تھی ان دنوں آرے سماج کے سمیلن میں کلکتہ سے آئے ایک سیٹھ سجیو مل نے نیرہ ویہ ان کے بھائی کو گود لے لیا نیرہ کی شکشہ دکشہ کلکتہ میں ہوئی تھی 25 دسمبر 1928 کو نیرہ کا ویوہ کلکتہ میں ہی شری کانت جیرنجن سے ہوا جو انگریز سرکار کے گپتچر ویوہاگ میں افسر تھے نیرہ کو ویوہا کے بعد پتا چلا کہ ان کے پتی کئی سوتنترہ سینانیوں کو پکڑوا چکے تھے اسی بیچ انہیں یہ بھی جانکاری ہوئی کہ ان کے پتی انگریز افسروں کے ساتھ مل کر نیتا جی سباس چندربوس کی ہتیا کی یوجنا بنا رہے تھے اس پر بھڑکی نیرہ نے اپنے پتی سے دو ٹوک کہہ دیا کہ سرکاری نوکری اور مجھ میں سے کسی ایک کو چن لو پتی نے جب سرکاری نوکری کو چنا تو اسی شن نیرہ آرے نے اپنا سسرال چھوڑ دیا اس کے بعد نیرہ کلکتہ سے ڈلی آ گئی اور اپنے دھرم پتا آچارے چطر سین کے ساتھ رہنے لگی شہادرہ میں رہتے ہوئے نیرہ بچوں کو سنسکرٹ ویوہاگریزی کی ٹویشن پڑھانے لگی اسی دوران نیرہ کھیکڑا کے سانکرود گاؤں میں لگنے والے تیج میلا میں پہنچی میلے میں ہی نیرہ کو اپنے ایک پریچت رام سنگھ کے آجاد ہند فوج میں شامل ہونے و سنگاپور جانے کی جانکاری پرابت ہوئی اس پر نیرہ نے رام سنگھ سے سنگاپور چلنے اور آجاد ہند فوج میں شامل ہونے کی کچھ جت آئی رام سنگھ نے حامی بھر دی اس کے بعد نیرہ اپنے چھوٹے بھائی وسند و باگپت کے سردار سنگھ توفان، رتن سنگھ، راملال، امراو سنگھ، مراری آرے، کنڈ سنگھ تومر، لہری سنگھ، سردار اور گرور سنگھ آدھی کے ساتھ سنگاپور پہنچی اور آجاد ہند فوج میں جہاسی کی رانی ریجیمنٹ میں بھرتی ہو گئی نیرہ آرے نے ریجیمنٹ کی پرثم کمانڈر دلکشمی سہگل و سچیو مانوطی آرے کی نیترطو میں سینی پر اکشن پرابت کیا 22 اکٹوبر 1943 کو سباس چندربوس نے رانی جہاسی ریجیمنٹ کی ویدیوت گھوشنا کی نیرہ آرے کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں گپتچر ویبھاگ میں انگریجوں کی جاسوسی کرنے کی ذمہ داری دی گئی اسی کارن انہیں دیش کی پہلی مہیلہ جاسوس کے طور پر جانا جاتا ہے گپتچر ویبھاگ میں پرمک پویتر موہن رائے کے آدیش پر نیرہ آرے نے اپنی سہیلی سورسطی راجمنی جان کی بیلا اور درگا آدھی کے ساتھ جاسوسی کی ذمہ داری سمحالی انہیں نے لڑکوں کی ویش بوشا میں انگریج ادھکاریوں کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا اسی بیچ جاسوسی کرتے وقت درگا پکڑی گئی نیرہ ورسورسطی راجمنی کنروں کے ویش بوشا میں بندی گرہ کے نزدیک پہنچی اور نشیرہ پرداد کھلا کر انگریج ادھکاریوں و سینکوں کو بے ہوش کر دیا اور درگا کو چھوڑا لیا اچانک ایک سینک کو ہوش آ گیا اور اس نے گولی چلا دی جو بھاگتی ہوئی سورسطی راجمنی کے پیروں میں لگ گئی لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری اور جنگل کے ایک پیڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچائی جب تینوں آزاد ہند فوج کے بیس کیمپ پر پہنچے تو نیتا جی سباس چندربوس نے تینوں کی بہادری کی خوب پچنچہ کی اس کے بعد نیرہ آرے کو کیپٹن بنا دیا گیا اور ساتھ ہی سباس چندربوس کی سرکشہ کی ذمہ داری بھی نیرہ آرے کو ملی نیرہ آرے اپنی آتم کتھا میرا جیون سنگھرش میں لکھتی ہے کہ ایک رات وہ کیمپ میں نیتا جی کی سرکشہ میں تینات تھی تب ہی انہیں نزدیک کسی کے ہونے کا احساس ہوا انہوں نے چیتاونی دی تو پایا انہی کے پتی شریکانت جیرانجن آت میں ریوالور لیے کھڑے تھے شریکانت نے سباس چندربوس پر گولی چلا دی لیکن گولی ڈرائیور نے زامو دن کو لگی اس پر نیرہ نے پتی ہتیا کے کلنگ کو سکار کرتے ہوئے مہاپڑی رائفل سے اپنے ہی پتی کو گولی مار دی اس کے بعد بھی نیرہ آرے نے آزاد ہند فوج کے لیے جاسوسی کا کام بکھو بھی نبھایا حالانکہ تین مئی 1945 کو انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا ایک بریٹس سرکاری کرمچاری کے ہتیا کے لیے انہیں آجیون کار آواز کی سجا سنائی گئی انہیں کالکتہ کے جیل میں رکھا گیا وہاں ان پر انگنیت اتیچار کیے گئے ریپورٹر کے انوصار نیرہ کو ہر دن پرتاڑت کیا جاتا تھا اور کانگریس کے نیتاؤں وششکر شباس صندربوس کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے رشوت کے پیشکش کی جاتی تھی اگر وہ ایسا کریں گی تو انہیں جمانت دے دی جائے گی لیکن اس کٹھن شمعے میں بھی ان کی دیش بھکتی کم نہیں ہوئی اتیانس کے خبروں کے مطابق نیرہ دیش کے لیے لڑتی رہی اور ان کے ستھن کاٹ دیے گئے کیونکہ انہوں نے صبح صندربوس کے ٹھکانے کے بارے میں جانکاری نہیں دی اس کے بعد انہیں کالا پانی بھی بھیجا گیا لیکن وہاں سے وہ اپنے دو سہیلیوں کے ساتھ بھاگ نکلی باگپت کے کھیکڑا نباسی سہیب تکار اور لیکھک تیج پال دھاما بتاتے ہیں کہ دیش کو آجادی ملنے کے بعد بھی نیرہ آرے نے حیدراباد مکتی سنگرام میں خاص بھومی کا نبھائی تھی جس کے بعد انہوں نے اپنا سیش جیون حیدراباد کے سڑکوں پر فول بیستے ہوئے بتایا جس جھوپڑی میں وہ رہ رہی تھی اسے بھی بھارہ سرکار نے یہ کہہ کر دوست کروا دیا کہ وہ سرکاری زمین پر بنی تھی چھبیس جولائی انیس سو اٹھانوے کو نیرہ آرے نے بیماری کے چلتے ایک اسپتال میں انتیم ساسے لی تب تیج پال دھاما نے ہی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کا انتیم سنسکار کیا تھا تیج پال نے اپنی پتنی مدھو کے ساتھ مل کر نیرہ آرے دوارہ حیدراباد میں بتائے دنوں پر ایک پستک لکھی جس کا نام ہے آزاد ہنج فوج کی پہلی محلہ جاسوس تیج پال بتاتے ہیں کہ نیرہ آرے کے نام پر کرل میں ایک سڑک ہے اور ان کے نام پر راستشتر کا نیرہ آرے پورسکار بھی پردان کیا جاتا ہے ان کی جینتی پر کھیکڑا میں ہر برش ایک آئیوجن ہوتا ہے کھیکڑا استطعت آرے سماج پریسر میں نیرہ آرے کی یاد میں ایک سمارک بننے کی اوجنا پر بھی کام چل رہا ہے یہ واقعہ استب کر دینے والا ہے جب آپ یہ جانے کہ ایک ایسا سوتنتر سنانی جس نے دیش کے لئے اپنے ہر سکھ کو درکنار کر دیا آزادی کی جنگ میں اپنے شریر کا ایک حصہ تک ہو دیا اتنا سب کرنے کے بعد بھی آزاد بھارت میں ان کے ساتھ بدسلکی ہوئی جن سرکاروں کو ان کے گھر پر ساری سکھ سفدائیں دینی چاہیے تھی وہ ان کا پرانا بسایا آشیانہ بھی چھین لیتے ہیں دوستو اپنی رائے کمنٹ کر کے بتائیں اور اس ویڈیو کو ہر سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر شیئر کریں اس ویرانگنا کو اگیاد سے گیاد بنائیں آنے والی پیڑیوں تک ان کا نام ہمیشہ کے لئے امر کر دیں ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اسی طرح کی کہانی سننے کے لئے ہماری چینل سے جوڑے رہیں جائے ہن جائے بھارت